اسلام علیکم ایوریون میں ہوں صدیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہورننگ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس 2021 کے ان سٹوڈنٹوں کے ایڈمیشنز کے لیے ہے جنہوں نے ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کیا اور یہ ان سٹوڈنٹوں کے لیے گوڈ نیوز ہے کیونکہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی سیٹس کو انکریز کر دیا گیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی سیٹس کو انکریز کر کے کتنا انکریز کیا گیا ہے ان تمام کی انفرمیشن آپ کا پروائیڈ کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سیٹس کے انکریز ہونے کی وجہ سے ایم بی بی ایس 2021 کا میرڈ ہے وہ ذرا ڈکریز ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو تمام انفرمیشن شیئر کریں گے تو ایم بی بی ایس 2021 کے میرڈ کے بارے میں اگر ایم بی بی ایس 2021 کا جو میرڈ ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے اور اس کے ڈکریز ہونے کی وجہ کیا ہے پاکستان میں اس دفعہ جو ایم ڈی کیڈ ہوا تھا اس میں اس میں ایک لاکھ چھانوے ہزار سٹوڈنٹوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور ایک لاکھ چھانوے ہزار سٹوڈنٹوں میں سے چھاسی ہزار سٹوڈنٹوں نے ایم ڈی کیڈ کلیر کیا مطلب 35 سٹوڈنٹوں نے ایم ڈی کیڈ کی ریشو کو برقرار رکھا ہے اور ایم ڈی کیڈ کو پاس کر کے اس دفعہ سٹوڈنٹوں کے مارکس بھی اتنے اچھے نہیں آئے اور اس دفعہ کمپیٹیشن ایم ڈی کیڈ میں دیکھنے کو نہیں ملا بھی کاز آپ کو پی ایم سی کا پتہ ہے اس نے اس طرح جو اچھے سٹوڈنٹ تھے ان کو ان کے مارکس بلکل بھی نہیں دیے آرموسٹ ان کے ون تھوزنڈ نائنٹی ون والے جو سٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں ان کے ایم ڈی کیڈ پاس ہی نہیں ہوا بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ایف ایسی میں اے لیول یعنی کے ہائی لیول پر ہیں لیکن ایم ڈی کیڈ میں وہ بالکل زیرو لیول پر کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس سیچویشن کو دیکھا جائے تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ان کے بہت سورسز ہیں انہوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم جو خیبر پختون خان ہے جو کے پی کے پروینس ہے وہ صوبے کی سیٹس بھی انکریز کر رہے ہیں پہلے ان کی سیٹس ہی تھرٹین تھو ہنڈرڈ اور اب ان کی سیٹھیں سیمنٹین ہنڈرڈ کر دی گئی ہیں مطلب سیٹس کو انکریز کر رہے ہیں اور پنچاب میں پہلے تیتی سو اٹھامن سیٹ تھی مطلب تین تھوزنڈ تھری ہنڈرڈ ففٹی ایٹھ سیٹس تھی اور ان کو انکریز کر کے 34005 سیٹ کر دی گئی ہیں آل ایم ڈی کے ایڈ موسٹ سیونٹی ٹو پرسنٹ ٹو ایٹی پرسنٹ کا اضافہ ہو رہا ہے سیٹس میں ہر پریونس میں سیٹس انکریز کر دی گئی ہیں پنچاب میں بھی بلوجستان میں بھی سندھ میں بھی اور خیبر پختون خان والی سائیڈ میں بھی سیٹس کو انکریز کر دیا گیا ہے اگر ہم دیکھیں تو جو سٹوڈنٹ اس دفعہ پاس ہونے والے ہیں ان کی تعداد آل موسٹ بہت کم ہے اور جو فیل ہونے والے سٹوڈنٹ کی اماؤنٹز بہت زیادہ ہے اس دفعہ سیٹس کو ریزرو کرنے کا فیصلہ پیش آ رہا ہے اگر انہیں سٹوڈنٹوں کو لے کے آگے چلنا انہیں سٹوڈنٹوں کو لے کر آگے چلا جائے اور ان سٹوڈنٹوں کی مدد سے سیٹس کو ریزرو کیا جائے تو سیٹس بہت زیادہ خالی بچ جاتی ہیں اور ہر صوبے کی جو اپنی رسپیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس سے یہ منظوری دی ہے کہ ہر صوبے کی جو سیٹس ہیں ان کو ڈگریز کر دیا جائے پھر اگر اس سینریو کو دیکھا جائے تو پاکستان کے تمام پروینس کا جو میرڈ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا پنجاب بلوچستان ازاد کشمیر والی سائل سیند اور کے پی کے ان تمام پریونس کا میرڈ ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کافی کم ہونے والا ہے پنجاب کا جو میرڈ ہے وہ 89-90% کے میڈ کے درمیان رہے گا اور سیند کا جو میرڈ ہے 78-80% کے میڈ میں رہے گا اور باقی جو پروینس ہے ان کا میرڈ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا اس دفعہ سٹوڈنٹوں کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ سیٹس انکریز ہو رہی ہیں اور سیٹس انکریز ہونے کی وجہ سے میرڈ کافی حد تک لو ہو جا رہا ہے پاکستان کے پہلے 3300 سیٹس اور اب اس دفعہ پنجاب کی 34005 سیٹس کر دی گئی ہیں یہ تھی MBBS اور BDS کی سیٹس میں کچھ اچینک سی چینجنگ انہوں نے کی کہ سیٹس کو انکریز کر دیا جس کی وجہ سے میرڈ ذرا لو ہو گیا تو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی تھا میر کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آپ ایسی لیٹسٹ ویڈیو سے باخبر رہ سکیں